بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہج آپ کو دال مکھنی کالی مسور میں بنانا بتاتی ہوں کیونکہ کالی ماش جو ہے وہ بہت زیادہ آبادی ہو جاتی ہے وہ ہر کوئی نہیں کھاتا تو اس کے لئے آپ دو کپ دو کپ لیجے گا یہ جو کپ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والے دو کپ لیجے گا دال یہ والے ٹھیک ہے اور میں نے تو خیر اپنے گھر کے مطابق ہی لی تھی یہ والے دو کپ اس کے بعد جو جتے بھی انگریڈینٹس ہیں اس میں میں نے یہ لکھے ہوئے اتنا ہی سب کچھ لیجے گا بس لال مرچ اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق لیجے گا اور یہ ایک چھوٹی پیاز چار سے پانچ لسن کے یہ بڑے جووے تھے تو میں نے پانچ لے لیے تھے اس کے علاوہ دو تین بھری مرچے تھیں تو یہ سب کچھ لیجے گا حلدی وغیرہ باقی جو ہے وہ آپ اسی طرح لیجے گا جس طرح سے اس میں ہے یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر لکھا ہوا پھر اس کو پھر یہ پیاز کاٹ لیجے گا اور ہری میرچ کاٹ لیجے گا اور یہ جو لسن ہے اس کو پیس لیجے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گی کہ ایک ہانڈی میں نے پہلے سے چڑھائی ہوئی تھی اچھا ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اوائل میں نے اس کی اس کے لئے تھوڑا سا لیا تھا کیونکہ مجھے اس کی مکھن جل جاتا ہے ڈائریک ڈالنے کے لئے تو میں نے یہ تقریبا تین چمچے یا دو چمچے آپ آئل لے لیجے گا اس کے علاوہ زیرہ تھا چار پانچ ایک ٹی سپون ٹیبل سپون جتنا بھی آپ کو پسند لے زیرہ وہ لے جگا اور یہ جو مکھن ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ نورپور کا مکھن تھا یہ لیا تھا میں نے ہاف لیا تھا وہ مکھن ایک ہنڈی تھی اس میں میں نے پہلے سے پانی ہنڈی لے کے اس میں پہلے سے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ لیا تھا اب آپ کیا کریں گی کہ جب پانی بوائل ہونے پر آئے گا تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ ہنڈی میں دال ڈالیے گا دال ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں گی کہ یہ دیکھیں میں پہلے سب سے پہلے دال ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور دال ڈالنے کے بعد پھر آپ باقی تمام مسالے سب کچھ اس میں ڈال دی جائے گا یہ لسن ڈال دیا لسن کے بعد یہ پیاس وغیرہ یہ ہرے مرچے یہ کٹ دیے تھے یہ ساتھ میں ہی پڑھیں گے یہ بات میں نہیں ڈلیں گے یہ اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی گھٹ کے اور پھر پکنے میں یہ نظر نہیں آئیں گے گھٹائی جب ہوگی نا تو یہ دونوں چیزیں بھی کچھ آپ کو اوپر ثابت نظر نہیں آئے گا جب آپ اس کو سوائے بگھار کے اچھا یہ مسالے پھر دیکھنے میں دھنیا ڈال رہی ہوں لال مرچ نمک یہ گرم مسالہ جا رہے اور اب یہ سب کچھ اس میں جب ڈال دیا تو پھر اس کے بعد اس میں پانی اور ڈالیں گی پانی اس میں ڈال دو کپتی تو میرے اس میں آٹھ گلاس میں نے پانی لیا تھا کیونکہ ڈال کے جتنا یعنی پکنے کا ٹائم ہوتا ہے نا آپ کے اگر جلدی ڈال گلتی ہے تو تھوڑا سا کم لے جگہ ایک دو گلاس لیکن میری تھوڑی سی دیر میں گلی تھی تو میں نے آٹھ گلاس پانی لیا تھے اس کے بعد جب یہ ڈال گل گئی تو اس کی اب میں گھٹائی کروں گی اچھا گھٹائی کے لیے آپ کو لکڑی کا لیل جگہ دوئی لیل جگہ وہ دوئی میری خراب ہو گئی تھی تو میں نے اس چمچے سے ہنٹی میں گھٹائی کر لی تھی اب آپ ایک پین کو گرم کریے گا پین میں یہ پہلے سب سے پہلے تیل ڈالیے گا اور اس کے بعد تیل ڈالنے کے بعد آپ پہلے لسن اور یہ لال مرش ڈالیے گا ابھی مکھن نہیں ڈالیے گا جب لسن اور لال مرش یہ ریڈ ہونے پر آئیں گے پھرائی اچھے طرح سے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اب مکھن ڈالیے گا اب اس میں اس کے بعد مکھن کے ساتھ ہی آپ اس میں سفیز زیرہ ڈال دی جگہ اب یہ دھوڑا سا مکھن جو نا ایک دمسلسل میں جلتا ہے لیکن آنچ آپ نہ تیزی رکھے گا اب دیکھیں یہ میں اس میں سفیز زیرہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب جب یہ پھر سے سرخ ہونے پر آئے گا سفیز زیرہ کیونکہ وہ دونوں تو چیزیں فرائی ہو گئی ہیں لسن اور لال مرش اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہوتا ہے اس والے مکھن میں یہ میں نے نورپور کا مکھن لیا تھا اس میں ذرا پانی ہوتا ہے اس لئے میں نے آج کو تیزی رکھا تھا تاکہ پانی بھی جلدی جلدی جلے خیر اب یہ دیکھیں زیرہ بھی لال ہو گیا اچھی طرح سے فرائی ہو گیا اب آپ اس میں اس کو بگھاڑ لگا دی جائے گا اور اس کو پھر ڈش آؤٹ کر لی جائے گا اور یہ بہت 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 ہی مزے کی دال آپ کو لگے گی ضروری نہیں ہے کہ یہ ثابت ماش میں بنتی ہے تو پھر ثابت ماش ہی لی جائے آپ اس کو کالی مسور میں ٹوائے کرئے اور اس بہت مزے کی یہ دال آپ کو لگے گی کالی مسور میں اور بس اب اس کو ڈش آؤٹ کر لی جائے گا اور یہ ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھنے کے بعد آپ لائک اور سبسکرائب بھی کر لی جائے گا اور مجھے آپ لوگ کی دعاوں کی بہت بہت آپ لوگ کی سپورٹ اور دعاوں کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ پلیس مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور مجھے سپورٹ کریے لائک سبسکرائب کریے اوکے اللہ حافظ موسیقی